نمسکر کسان بھائیو میں مہی پال سنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا منپسند ڈیٹرپ چینل ایم ایس ٹیکنیکل کھیتی کسان بھائی آج کی اس ویڈیو ہم بات کریں گے کی منتھا کی کھیتی کیسے کریں کیونکہ جو ہماری منتھا کی فصل ہوتی ہے یاد ہم شروع سے اس میں اچھی نیوٹرینٹ ڈال دیتے ہیں تو ہماری جو فصل ہے وہ ایک اچھی پیدا بار دیتی ہے اور اچھے سے چلتی ہے جسے ہمیں آکے جا کر اس میں کم ٹرینٹ کی آبسکتا ہوتی ہے اور کم لاغت کی آبسکتا ہوتی ہے تو کیوں نہ کسان بھائی ایسی کھیتی کریں جس میں کم لاغت کی ضرورت پڑے تو یہ جو فصل ہے کسان بھائیو ہماری لگ فکر چار مہینے کے اسپاس ہوتی ہے تھا ایک سو بیس دن کے اسپاس ہوتی ہے اور اس کا جو لگانے کا صحیح سمجھتا ہوا تو کافی اچھی پیدا بار دیتی ہے کسان بھائیو تو آج کی اس ویڈیو ہم بات کریں گے کہ کس پرکار کی مٹی ہمیں اس کے لیے چاہیے اور سب سے جو مہتپور بات کسان بھائیو ہمیں کون کون سی خامک ہاتھ ڈالی چاہیے اور ہمیں اس خرپت بار کے بارے میں سب سے مہتپور جان کرے ہم اس کے بارے میں دیں گے تو بہت ہی امپورٹینٹ ویڈیو ہے آپ کو انتک دیکھئے جو کسان بھائی ہمارے چینل پر نیا ہے وہ چینل کو سسکرائب کیجئے اور پاس والی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے نئے ویڈیو کو نوڈیفیقیشن آپ کو سب سے پہلے جیسے کسان بھائیو ہمارے ہمارے یہاں کافی ماترہ میں کی جاتی ہے بھارت اور چائنا میں اس کی بڑے پیمانے پر اس کی پیدا بار ہوتی ہے تو یادی کسان بھائیو ہم شروع بات میں اپنی فصل کی دیکھوار اچھے کر لیتے ہیں تو ہماری فصل ایک بھر پیدا بار دیتی ہے اور تیل کی ماترہ بھی ہونے اچھے نکلتی ہے سنبھائیو میں کیسان بھائیو جو رہتا ہوں پس میں اترپریدنس میں رہتا ہوں اور ہماری ہاں کی جو فصل لگ فک چود سے پندرے کلو پرتی بھیگے کے ساب سے یعنی اسی سے نببے کلو پرتی کے ساب سے ہمیں تیل کا ایوریس دے دیتی کیسان بھائیو تو کسان بھائیو اس میں کچھ باتیں آپ کو دھیان رکھنی ہیں اپنی فصل لگانے سے پہلے اور میں کیا کیا نیوٹریس دینے کے تھانے میں آپ کو پوری جنکلی اس میں دینا ہوں سب سے پہلے کہ آپ اپنی جمین کو سمتل کر لیں تاکہ اونچہ نیچہ نہ رہے یادی اونچی نیچے ہماری جمین رہتی ہے تو کہیں زیادہ پانی بھر جاتا ہے وہاں ہمارے پودھے سوک جاتے ہیں یا جل جاتے ہیں نیچے سے یادی ہمارے پودھوں اونچی نیچے ہوگی تو جرور یہ روگ لگے گا تو اس لئے آپ اسے کمپیٹر مانے سے سمتل کر لیں دوسرے کسان بھائیو جو گہری جتائی کریں اس کے اچھے سے اس میں گوبر کی خواہ جرور ڈالیں بات کرتے ہیں یہ این پی کے اس میں یادی آپ کو مل سکے تو بارے پتیس سولہ پچاس سے ساٹھ کلو گرام پرتی کے ساتھ ڈالیں اور یادی نہیں ملے تو آپ ڈی ای پی پتاس سے ساٹھ کلو گرام پرتی کے ساتھ ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ کے ساتھ آپ کو سلفر ڈالنا اسی پرسنٹ ڈبلو ڈی جی آپ جو سلفر ڈالیں اسی پرسنٹ ہی ڈالیں جو دانے والا سلفر آتا اسے نہ ڈالیں کیونکہ وہ کام لیٹ کرنا کام شروع کرتا ہے یہ جو کام کرتا ہے ترنت کر دیتا ہے جو اسی پرسنٹ ڈبلو ڈی جی ہے وہ یہ ہاتھ و ہاتھ کام کرنا چلو کر دیتا ہے جس سے ہمارے اچھے انکرویت ہوتا ہے تیجی سے چلتے کیونکہ گرمی پرابت ہوتی ہے اور جو ہماری پودھم نمی جادہ ہو جاتی ہے اسے بھی سلفر ہمارا مینٹن کرتا ہے سنوائیو تو آپ سلفر ضرور ڈالیں اب جو کتار سے کتار کی دوری ہے کہ سنوائیو وہ دول لگ بہت دو فٹ کا اس پاس رکھیں تاکہ وہ گھنانا ہو پائے آج گھنانا ہو جاتا تو پتے گی جاتی پتی میں ہی جاتے نکلتا ہے سنوائیو اس کا اب بات کر دیتا ہے میرے ہیں وہ nut کے بارے میں جو خرپت بار ہوتے ہیں ہمارے دوسستکر ہوتے ہیں کو خرپت بار ہوسے خیتی میں مانوا جیسا اب ممے کینسر یدی خرپت بار ایک بار ہو جائے تو اس کا ن Bris part کف کپ رنا کافی مسکل ہو جاتا تو کیسے میں اس کے لیے آپ کو میں ایک ایک ایسی ہی chemical بتا رہا ہوں ایک ایسی خیم دوگے بتا رہا ہوں جو آپ اسے لگا کر اپنے خیت میں خرپت بار کم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی ایک Usersookie اگر آپ کو بہت دو کسا نمائی میں نے دیکھا کی لگانے کے بعد میں اس پرے کرتے ہیں اور بہت کسان ہماری لگانے کے بعد میں اچھی سے پاہ دنے بعد میں ڈالتے ہیں تو ایسا نکرے تو آپ یہ غلطی نہ کریں آپ کیا کرنا آپ کو آپ اپنے خید میں اچھے سے جڑ ڈالوا دیں پوری طریقے سے جڑ ڈالوا دیں اس کی ساتھ اس کی ستھائی کریں تو آپ جسٹم اس کی سچائی کریں سچائی کرنے سے پہلے آپ کو پینڈا میتھلین 30% اسی آپ کو ایک لٹر لینی ہے مارکٹ سے اچھی کمپری کی لیے کسی کی اداما سٹکر بکھیر دیں سارے پورے خدمت سری طریقے سکر دیں اور اس کے بعد میں سسائی کر دیں اس سے کسان ہوئے گا کہ یہ جو پینڈا میتھل ہوتی ہے جمین کے اندر نہیں جاتی ہے یہ کیول جمین کے ایک ہی جنس تک جاتی ہے اندر اور باقی جمین پر پھیل جاتی ہے پور طریقے سے اچھے سے پھیل جاتی ہے جس کے آپ کے جو خرپدوار کے بیج ہوتے ہیں انہیں انکروت نہیں ہونے دے گی اور یہ آپ کے خدمت خرپدوار نہیں جمن گے اور آپ کا خدمت کافی اچھا رہے گا آپ کو ایک ہی نرائی کی آپ سکتا پڑی آپ نرائی کرتے ہیں یا جوتائی کرتے ہیں جوتائی یا جاتے بہتر رہتی ہے سنوائی نرائی سے کی کوئی خرپدوار تو یہ ہونے ہی نہیں دے گی یدی آپ صحیح ترکیس لگاتے ہیں اچھی کم پرے کی تو خرپدوار تو اگرے کا سوال ہی روٹتا تو آپ کی سنوائی اس کی نرائی بعد میں کرا دے آپ کی جو فسل ہے ایک دم نمبر ایک کے چلے گی اور آپ کے جو تیر کا آپ رہ جائے گا وہ بھی کافی اچھا رہے گا سنوائی اور جس کے بارے میں آپ کے جو مہن تھے میں سلفر کتنی بار لگانا ہے ہم اگلی ویڈیو آپ کے بتائیں گے پوری جان کرے دیں گے یا دی آپ کچھ یا نیے بسل کے بارے میں جان کرے چاہتے ہیں تو میرے کومنٹس کریں ویڈیو کیسے لگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تھینکیو فور بچنگ مائی ویڈیو